بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل اور وظیفہ بتانے لگی ہوں اتنا باکمال اتنا بیارہ جو آپ کو کبھی کسی نے پہلے نہیں بتایا ہوگا یہ کیسا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی ہم آپ کے ساتھ ویڈیو یا کوئی مہم چیزیں آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ آپ کو بہت سانیہ الحمدلیدہ مل جاتی ہیں صرف آپ کو آج جو عمل بتانے لگی ہوں نکاح کی کسی کی نکاح کو بند یعنی ان کو جیسے کہتے ہیں نا تسخیر مسخر کرنے کا عمل ہے غور سے سنوے گا اس کے ساتھ پیاری سی اہادیت سے شروع کرتے ہیں لیکن ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی مشکل پریشانی ہوں ہمیں پتہ ہو تو ہم اپنے بہن بھائی کی مدد کر سکیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے ہم نے کون سا یوٹیوب سے تو پیسے کمانے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ماشاءاللہ تین چار چینل ہے تو ہم نے آج تک کسی کے پر کوئی ایڈ وغیرہ نہیں لگوائے ہوئے ہمیں یوٹیوب نے بہت دفعہ پیغام بھیجوایا کہ اگر آپ ایڈ لگوانا چاہتے ہیں یا کوئی کمائی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو بنا اسم اللہ اللہ حرام کے پیسے سے دور رکھیں کیونکہ ایڈ میری نزدیک بہت زیادہ وہ اچھے برے گندے ہر قسم کے ہوتے ہیں اور بتا نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کے پیسے حرام کما کما کیا ہے حرام کا لوگ میں سے تو دعائی قبول نہیں ہوتی چالیس سن تو ویسے دعا قبول نہیں تو میں نے اپنی مدرسے کے بچوں کو کیا حرام کے ایڈ کے پیسے وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پاک کی جناب سے سب ملتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی اللہ پاک کی دیتے ہیں حرام حلال ان کی اپنی سوچ ہے لیکن ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہیں اپنے مدارس کے بچوں کو خود محنت کر کے ان کو پالتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں تو ہم نے کبھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کبھی ان ایڈوں غیرہ سے پیسے نہیں لیے بڑی دفعہ یوٹیوب نے کہا ہے تین چاہ چینل کی مونٹیزیشن ہون ہے لیکن ہم نہیں لیتے کیونکہ میرے نظرین کے بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبھیرہ صغیرہ تو وہ چھوٹے ہیں کبھیرہ سے بھی اگر کوئی بڑا ہوتا تو وہ ہے کیونکہ حرام کا پیسہ اولاد بھی بچے بھی ہر چیز اکبت بھی آخرت بھی سب حرام نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تمہیں اللہ کسی مشکل میں ڈال دے تو اس کے سیوہ اس کو کوئی دور نہیں کرنے والا اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نواز دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ سورہ انام کی آیت کا یہ ترجمہ ہے ٹھیک ہے تو اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں اتنی آلہ اللہ میرے نبی کی بادشاہت اور جو سنت ہے تو آپ سب لوگ جو انسا ہے سنا بھی کریں اور اپنی بہن کے لیے دعا بھی کیا کریں اللہ پاک مجھے الحمدللہ میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے وسیلہ بنائیں ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے بہفضل اللہ پاک کے رحمت سے آج جو میں آپ کو عمر بتانے لگی ہوں اپنے پیاروں کے لیے اپنی جو اچھی چھے جو میری پیاری بہنیں ہیں جو ہمیں میسیج کرتی ہیں جو ہم سے بات کرنا جاتی ہیں ان کے لیے وظیفہ بہت اعلیٰ بہت ناجواب تو ضرور کیجئے آیت الکورسی کا انتہائی آسان عملاج میں بتاؤں گی جو بہت سے لوگوں نے پوچھا لیکن اس کا طریقہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا بس فضاء میں پھوک مارنے سے آپ یقین مانیں کہ آپ کا عمل جل پڑے گا ایک کاغذ لیں اس کے آٹھ یا سات یا پھر گیارہ چھوٹی پرچییں بنا لیں ان کے اوپر نام لکھیں آپ نے نام لکھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام غور سے سنیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام آلہ خوب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام یہ رشتوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے میہ بیوی ہزبرڈ وائف کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اپنی پیاروں کو منانے کے لیے مسخر و تسخیر کے لیے یہ عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک کاغذ کے چھوٹا سے بنا کے اس کو سوئی سے آپ نے پرو لینا ہے کاغذ کو سینٹر سے آپ سمجھیں کہ چورس حصہ ہے تو اس کا سینٹر ضرور ہے اگر گول آپ نے کاغذ کٹا ہے اس کا بھی سینٹر نام لکھ کے بڑا خوبصورت سے نام لکھے خوش خط لکھیں لیکھ کے آپ نے سوئی کے اندر سات ہیں آٹھ ہیں گیارہ ہیں کاغذوں کو پرو لیں گیارہ موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ بہت زیادہ موتبر ہوتے ہیں آٹھ بھی موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لیے آپ ان کو آپ نے کسی کی نظر میں نہیں آنے دینا چھپا کے کاغں لیں رات کو عشاء کی نماز کے دن پڑھائی کریں آیت الکرسی کم از کم تیتیس مرتباب والا خدوشی کے ساتھ پڑھ کے کاغذ اور فضاء کے پر فوق ماریں کاغذ اور فضاء میں فوق مارتے جائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو آپ نے کاغذ تیار کیا تھے نا ان کو کسی بھی بوتل میں پلاسٹک کی بوتل میں سپرائیڈ کی بوتل میں کسی بوتل میں وہ کاغذ کسی نہ کسی نہ کسی نہ بوتل کے اندر ڈال کے ایک گلاس پانی اس کے اندر ڈال کے نا تو جو آپ نے آیت الکرسی فضاء میں فوق مارتے رہے ہیں ہوا میں فوق مارتے اس کے بعد آخر میں دعا کر کے دروشی پڑھ کے آپ نے بوتل کے اندر فوق مارتے نہیں ہے بس اوپر سے زور سے بند کر دینا ہے جب تک آپ کا پانی میں نام اس کا نام رہے گا اسپنڈ وائف میاں بیوی آپ اس میں عمل کر رہے دون گا شریعت کا لحاظ رکھ کے عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کا ساتھ دے گی بس آپ جب دل جائیں جب آپ لگے کہ یہ محبت کم کرنے لگا چاہت کم گا پوتل کو اتنی زور سے ہلا دیں کہ اس کے اندر مطلب کہ انتشار پیدا ہو جائے ملنا شروع ہو جائے پھر سے الحمدللہ ایک دن کا عمل ہے تین دن بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ طاقت چاہتے ہیں تین دن کریں نہیں تو ایک دن کافی ہے کسی کو اتنا بے جہنی کرنا اللہ پاک نہ راز نہ ہو تو بس اتنا سا عمل کریں انشاءاللہ آپس میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے مشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ضرور انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوبارہ کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی آپ یہ عمل ضرور کی تھی جزا کرو خیرہ